بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو پہلے تو میں اور ویڈیو بناتا ہوں لیکن یہ ویڈیو کچھ تھوڑی سی اور ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے ہم صرف نام کی مسلمان رہ گئے ہیں ویسے ہمارے میں مسلمانوں والے کام نہیں ہیں بلکہ بھی ٹھیک ہے یہ واقعہ سندھ کا صحیح ہے اونٹ کی اس ظالم نے ٹھیک ہے کہتے ہیں جو وڈیرے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہے تو انسان ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی اتنی اکل تو کام کرتی ہے یہ بے زبان ہے اونٹ کی اس نے ٹانگ کاٹ دیا ٹھیک ہے ظلم کی بلکل انتہا ہو گئی ہے صحیح ہے لیکن سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں اونٹ دیکھیں آپ ٹھیک ہے پھر آگے بات کرتے ہیں یہ اونٹ کی اس نے ٹانگ کاٹ دیا ہے ٹھیک ہے اتنا ظالم لوگ ہے زرداری کا علاقہ ہے زرداری خود صدر ہے زرداری کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے آج تک سیاست میں نہیں بات کی لیکن مجبوراً یہ بات کرنی پڑی ہے وہ بے زبان ہے ٹھیک ہے زرداری کے حکومت میں بندے سیف نہیں ہیں ہمارے لوگ سیف نہیں ہیں تو وہ جنور سیف کہاں سے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ زرداری کی حکومت ہے بڑے رہے ہیں سارے ادھر صحیح ہے لیکن وہ بے زبان ہے ٹھیک ہے وہ تنی زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں اگر اس کی جس نے یہ ٹانگ توڑی اس کی صرف ایک انگل ہی کاٹ دیں آپ انگل کاٹیں پھر اس کو سمجھ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے صحیح ہے وہ بے زبان ہے کتنی اس نے تکلیف محسوس کی ہے ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہیں دوسرے ملکوں کے یہودی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ سارے کام ہمارے جیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں وہ مسلمانوں والے کام کرتے ہیں صرف انہوں کی بات یہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا صحیح ہے لیکن ان لوگوں نے ہم مسلمان ہو کے ان کی طرف بھی دیکھ کے یہ کام نہیں کرتے پھر ہم مسلمان ہیں ہم کیا کام کرتے ہیں وہ پہنچ سے کام کرتے ہیں اس کو بالکل بھی شرم نہیں ہے کسی قسم کی بھی اونٹ کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہوئے اس کو شرم نہیں آئی بالکل بھی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اتنے ظالم لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں پاکستان اس لئے ترقی نہیں کرتا کہ جب ان کے دل صاف ہو جائیں گے ظلم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی ضرور کرے گا لیکن یہ بغیرت لوگ ہیں جو انہوں نے اونڈ کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے ہماری دوائے وہ برباد اتباہ ہو جائیں گے جنہوں نے اونڈ کے اوپر ظلم کیا وہ بے زبان ہے جنور ہے کتنی زیادہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ اس کی ٹانگ کاٹی کو ٹائم ہو گیا لیکن اس کو اتنی زیادہ تکلیف میں ہے کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اکثر ویڈیو دیکھ لی ہوگی زیادہ تھا میڈیا کو بھی چل رہی ہے وزیراعالی نے نوٹس لے لیا ہے ایسے ہو گیا گرفتار ہو گئے ہیں وہ زمانت بھی ہو جائے گی وہ باہر ہو جائیں گے صرف ہمیں دخواہنے کے لیے نوٹس لیا ہے زبانی نوٹس لیتے ہیں اس کے بعد ان کو زمانت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے اتنے اتر قتل ہوئے ہیں ان کا کچھ نہیں بنا تو یہ بے زبان کا کیا بنے گا یہ اللہ پاک پوچھنے والا ہے ان کو صحیح ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ پاک بہتر کرنے والا اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہا ہے لیکن وہ رو رو کہ اللہ پاک سے ان کے بارے میں پتہ نہیں وہ بول تو نہیں سکتا کتنی بددوائیں دے رہا ہے ان کو ٹھیک ہے لیکن کم سے کم تھوڑی سی انسانیت ہونی چاہیے جب وہ وار کر رہا تھا کلوھاریوں سے اس کے ٹاؤں کے اوپر کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا ٹھیک ہے اگر یہی روکنے والا نہیں تھا اتنی ڈرفوک ہیں اگر ون پیکال ہوتی پلیس ہی روک سکتی ہے پوری ٹھیک ہے ہماری پلیس تو ماشاءاللہ ہی حافظ ہے کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر فوری وہ حرکت میں آئے انہوں فوری حرکت میں آئے تو بل کل کل کے اوپر سخت کاروئی عمل میں آ سکتی ہے کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دعا ہے وہ جو جنور کے اوپر جلم ہوئے ٹھیک ہے اس کو جل سے جل تکلیف جتنی بھی ہے اس کے کام ہو سکے ٹھیک ہے ہم صرف نام کی مسلمان ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کام تو نہیں ہے ہمارے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں تو جتنی تکلیف کم ہو جائے اس کے لئے بہتر ہوگا ہے صحیح وہ بے زبان ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر صحیح ہے لیکن ایسا کوئی بھی ظلم کو کوشش کریں آپ پوری ون پائیف کے اوپر کال کریں چلیں پلیس کچھیں کچھ تو کرتی ہے کچھیں کچھ تو روک سکتی ہے ان کو ظلم روکا تو جا سکتا ہے چلیں آپ ڈرتے ہیں ان سے کسی اور کو بتا دیں لوگوں کو کٹھا کر لیں اتنا ظلم تو نہ ہو صحیح ہے وہ اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے کیا جی وہ کسی کی فصل میں گلتی سے وہ بے زبان آ جاتے ہیں جنور جب چھوڑے جاتے ہیں وہ گلتی سے ان کا کیا پتہ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں جیسے ہمیں بھوگ لگتی ہے ہم کسی بھی جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ فسے ہوتے ہیں جو بھی ملے ہم کھاتے ہیں چوری کر کے کھاتے ہیں کسی کا باغ توڑ کے کھاتے ہیں وہ بھی جنور اس کو بھی پیٹ پالنا ہے وہ چلا گیا اس نے کھائی لیا ہے یا کوئی نقصان کر دیا ہے لیکن جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بہت برداشت کرتے ہیں لیکن یہ سائن لوگ ہیں سندھ کے لوگ ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بس سب دعا کریں اس اونڈ کو جلد سے جلد اس کی جو تکلیف ہے وہ کم سے کم ہو سکے لیکن اس کو انصاف ملنا چاہیے یہ ہمیں نہیں انصاف ملے گا یا اس مالوں کو انصاف نہیں ملے گا یہ جنور کو انصاف ملنا چاہیے ان کو پتا چلنا چاہیے کیسے کسی کی ٹانگ کاٹتے ہیں اور اسی طرح اس کی ٹانگ بھی کاٹنی چاہیے یا مگل کاٹنی چاہیے یا ٹانگ کاٹنی چاہیے اس کو پتا چلے جنور کے اوپر ظلم کریں تو کیا ایرزیلٹ ملتا ہے ہمارے اوپر جو ظلم ہوا اس کا کیا ایرزیلٹ ہے آپ سب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے یہ ظالم لوگوں پر جب تا کھڑے نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے ڈرنا نہیں ہے کسی سے ایک دن جو اکبر میں رات ہے وہ آنے ہی آنے ہیں کسی سے نہیں ڈرنا نہ ہم ان سے لے کر خاتے ہیں نہ وہ ہم اخلاتے ہیں ہم اپنا کما کے کھاتے ہیں آپ لوگ بھی اپنا کما کے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دینا لیکن میں نے آج تک یہ ایسی ویڈیو نہیں بنائی لیکن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی میں کل کی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں میرے پاس ٹیم نہیں ملا مجھے میں نے بہت پہلے یہ ویڈیو اپنوڈ کر دیتی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ